نمسکار نیوز ایٹین بودھے پردیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ خبروں کا رو کریں گے امبیکا پور سے بڑی خبر ہے سوامی ویویکا نند سکول میں حادثہ پیش آیا ہے ائر بیلون سلنڈر فٹنے سے کئی چھاتر گھائل ہو گئے ہیں سکول پریسر کے اندر بیلون میں گیس بھری جا رہی تھی اور گھائل چھاتر میڈیکل کالیج میں بھرتی کرائے گئے ہیں کوتوالی تھانا شیطر کا معاملہ ہے یہ تو امبیکا پور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں حادثہ پیش آیا ہے سوامی ویویکا نند سکول میں دراصل بیلون سلنڈر فٹنے سے یہ حادثہ ہو گیا ہے کئی چھاتر اس میں زکمی ہو گئے ہیں گھائل ہو گئے ہیں اسکول پریسر کے اندر ہی بیلون میں گیس بھری جا رہی تھی تب ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے جو گیس سلنڈر ہے وہ بلاسٹ ہو گیا اور اس کے بعد گھائل چھاتروں کو میڈیکل کالیج اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے شیرون مہنت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ شیرون اس حادثے کی ویس فورٹ کی وجہ کیا رہی دوسرا یہ کی جو گھائل چھاتریں کیا استحتی ہیں ان کی کتنے چھاتر ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں دیکھیں ہندو ہیوہ ایک تا منچ ہے وہ سرے کو لے کر ایک کارکرم کر رہا تھا جس کو لے کر ایئر بیلون یہاں جو اسکول ہے ویویکا نندسکول میں وہاں پر پھولایا جا رہا تھا اور اسی دوران جو ہے چھاتروں کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے میڈیکل کالیج ہسپتال علاج کے لیے اور جیسے ہی اس کی سوچنا جو ہے باوکوں کو پہنچتی ہے تو باوکوں کا جو تاتا یہاں پر جو اسکول ہے پریشتر میں وہاں پر رہا ہوا ہے سبھی اپنے بچے کے حال چال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا بچہ جو ہے سکھوسل ہے کی نہیں لیکن یہاں پر غامہ غامی کا محول ابھی ورتوان میں بھی چل رہا ہے اور یہ جس طرح سے حادثہ ہوا ہے جیادہ جو چھاتریں وہ گھائل نہیں ہوئے ہیں لیکن بلکل بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور بچوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا شکریہ شیرون پوری جانکاری کے لیے اور اب رو کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا پردھان منٹری ناریندر موڈی ان دنوں شیو بھکتی میں لین ہے بے بھگوان شیو کے درشن کے لیے پیتھورا گڑزلے کے جو لنگ کانگ پہنچے جہاں انہوں نے آدھی کیلاش پروت کے درشن کی پی ایم موڈی نے خاص ستھانی پوشاک بہن کر بھگوان شیو کی پوجا کی پی ایم نے ہاتھ جڑے منٹر جپے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر ہر مہا دیو کا جائے گھوش کیا پی ایم پاروٹی کنڈ میں آرادنا کرتے نظر آئے آدھی کیلاش کو دیکھ کر پی ایم نے دھیان لگایا وہ بھکتی بھاو سے وہاں بنائے آسن پر بیٹھ گئے پی ایم موڈی بھکتی بھاو سے آدھی کیلاش کو نہارتے رہے اور ہاتھ چوڑ کر منٹر جپتے رہے گنجی میں سماج کے سٹال میں پاریوارک بستویں اور اتپاد دیکھے پارم پر ایک بات دیندر ڈھول بھی بجایا تو وہیں پی ایم موڈی پاروٹی کنڈ میں مندر میں ڈمرو بچاتے بھی نظر آئے ان دنوں بدرناتھ کے دارناتھ تھم میں بی بی آئی پیز کے آنے کی لگاتار خبریاں رہی ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن اور ادیوپتی بھوکی شمپانی تھی مطرح کھٹ کے بدرناتھ تھم پہنچی اس دوران شری بدرناتھ کے دارناتھ مندر سمیتی بی کے ٹی سی کے اپادھیاکش کے شور پوار نے مکے شمپانی کا سباگت کیا اس کے بعد مکے شمپانی نے پاریوار کے کچھ سندسیوں کے ساتھ بھگوان بدرناتھ کے درشن کے اور مندر میں پوجا ارچنا کی بھگوان کا اشیرواد لینے کے بعد مکے شمپانی نے مندر سمیتی کو پانچ کروڑ روپے کا دان دیا انہوں نے چیک کے مادھیم سے یہ راشی بی کے ٹی سی کے ادھیاکش اجیندر اجائی کو سوپی اس افسر پر بی کے ٹی سی کے اپادھیاکش کی شور پوار بھی موجود رہے خرگون سہیت نیمارڈ انچل میں ان دنوں نیمارڈ کے سب سے بڑے پرو سنجا پرو کی دھوم مچی ہے نیمارڈ کی لوگ سنسکرتی میں پترپکش کے دوران سولہ دنوں تک سنجا پرو گھر گھر منایا جا رہا ہے گائے کے گوبر سے ماتا پارواتی کے سوروپ کی آکرتی بنا کر پرتی دن شام کو پوجا ارچنا کی جاتی ہے سنجا پرو کو لے کر ایسی دھار مکمانتہ ہے کہ پترپکش میں پوروجو کو پرسند کرنے کے لیے ماتا پارواتی کے سوروپ کی آکرتیاں بنا کر کواری کنیا پوجا کرتی ہیں ازوران کنیا اچھے بر کی منوکامنا کرتی ہے اپنے گھر کی دیوار پر گائے کے گوبر سے الگ پرکار کی سنجا ماتا کی آکرتیاں مہلائیں بچیوں سے بنواتی ہیں لوگ پرو سنجا ماتا کے لوگ گیتوں سے نیمارڈ انچل گونج رہا ہے کلا آستھا اور نیمارڈی لوگ گیتوں سے سجے لوگ پر سنجا ماتا کے شدھالوں کی آستھا الگ دکھائی دیتی ہے پترپکش پورنیما کے ساتھ شروع ہوا یہ لوگ پر پترپکش کی اماؤسیا 14 اکٹوبر تک چلے گا ایم پی میں چناؤں ہیں اور چناؤں کے دن ایک سلوگن بہت تیزی سے گونجتا ہے پہلے ماتدان پھر جلپان اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ تندر کو مجبوط بنانا ہے تو ماتدان ضرور کریں اس بار 56 دکان ایسوسییشن نے پہل کی ہے اور ووٹروں کو گھر سے نکال کر ماتدان کے اندر تک پہنچانے کے لیے ایک پہل کی ہے 56 دکان ایسوسییشن نے کہا کہ ایم پی میں ویدھان سبح چناؤں کے دن یعنی 17 نومبر کو ماتدان کرنے آنے والے سبھی ماتداتا کو صبح سے ماتدان کے سمیں شروع ہونے سے لے کر صبح سے 9 بجے تک پوہے اور جلیبی مفت میں کھلائے جائیں گے اس کے لیے ماتداتا کو اپنے ووٹ دکھانے ہوں گے ماتدان کے جاگرکتا کے لیے کی جا رہی اس پہل کو لوگ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں برحانپور زلے کے آدیواسی شیطر دھول کوٹ میں ایک ون رکشک سکشہ کا دودھ بن کر سامنے آ رہا ہے ونوں کی رکشہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدیواسی شیطروں میں سکشہ کے اسطر کو بڑھانے کے لیے وہ ون رکشک سراہنی پہل کر رہا ہے دراصل موٹھی سکتہ فالیا میں آنگن باری تو تھی لیکن گاؤں کے بچے وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے تب ون رکشک کملیش رگھونشی نے ان بچوں کو آنگن باری بھیجنے کا بیڑا اٹھایا اور گھر گھر جا کر آدیواسی ایبھاوکوں کو سکشہ کا مہت تو سمجھایا بچوں کو آنگن باری سکشہ شیجوری سبھی سکشہ سامگری اور کھیل کھیلونے تحفے میں دے کر آنگن باری کے پرتی آکرشت کیا اس کڑی میں مہنت کا پرنام یہ ہوا کہ کم آبادی والے فالیاں کی آنگن باری میں اپچاس بچے پڑھ رہے ہیں یہ آگ کے لپٹیں یہ دھوڑھو کر جلتی ہوئی امارت ایک فیکٹری کی ہے جہاں آگ بوونڈر اٹھا ہے اس میں جل کر سب خاک ہو رہا ہے دلی کے پیرہ گڑی علاقے میں ایک فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی اگنی شمن ویبھاک کے ایک ادھکاری نے یہ جانکاری دی حالانکہ گھلتنا میں کسی کے گھائل ہونے کی سوچنا نہیں ہے دلی اگنی شمن کے اندری کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ صبح لگ بھگ چار بجے اوڈیوگ نگر کے پیرہ گڑھی میٹرو سٹیشن کے پاس استحت ایک فیکٹری میں آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی آگ پر کابو پانے کے لیے 33 اگنی شمن یونٹس کو بھیجا گیا اور آگ پر کابو پالیا گیا ہے حالانکہ اس حادثے میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا بیہار میں دلی سے گواہٹی جا رہی نورتھ اسٹ ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی ٹرین کی سبھی کس بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جن میں اے سی تھری ٹیئر کی دو بوگیاں پلٹ گئیں اس حادثے میں چار یاتریوں کی موت ہو گئی جن میں دو پوروش اور دو مہلائیں جو ایک ماں اور بیٹی بھی شامل ہیں حادثہ بکسر آرہ کے بیچ رگھنات پورا سٹیشن کے پاس ہوا ٹرین میں سوار سو سے زیادہ یاتری گھائل ہو گئے ان میں پندرہ سے بیس لوگ گمبھیر حالت میں ہیں دس گھائلوں کو ایمز پٹنا بھیج دیا گیا ہے انیہ گھائلوں کا ستھانی اسپتال میں علاج چل رہا ہے آشنکہ یہ ہے کہ حادثہ ٹریک ٹوٹنے کے بعد ٹرین کے ڈیرل ہونے کی وجہ سے ہوا حادثے کے بعد پٹری دو پھٹ تک پھٹ گئی اُدھر ٹرین کے گارڈ نے بتایا کہ درگھٹنا کے وقت ٹرین کریب ایک سو بیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار پر چل رہی تھی ایک دم سے بریک لگا اور ٹرین ڈیرل ہو گئی ٹرین کی چار بوگیاں نکل گئیں پھر ایک ایک کر سب ہی بوگیاں ڈیرل ہوتی چلی گئیں اس ٹرین کی آنے سے آدھی گھنٹے پہلے ایک پیسنجر ٹرین اسی ٹریک سے ہو کر گزری تھی ازرائیل اور ہماس کے بیچ بھیشن یدھ چل رہا ہے ہماس کے بھیشن حملے کے بعد اب ازرائیل اسے نیستنابوت کرنے میں جھٹا ہے اس یدھ کے بیچ مدھے پردیش کے ٹکمگڑ کی بھی ایک چھاترہ ازرائیل میں فسی ہوئی ہے وہ دوہزار بیس سے ازرائیل میں ہے پریوار کے لوگوں نے اپنی بیٹی کو سرکشت گھر باپس بلانے کے لیے بھارت سرکار سے اپیل کی ہے چھاترہ کا نام سواتی سیروٹیا ہے وہ ازرائیل میں ایگریکلچر ایم ایسی کی پڑھائی کر رہی ہے ازرائیل اور ہماس کے بیچ چھڑے یدھ سے پوری دنیا کی سانسے اٹھکی ہوئی ہے ٹکمگڑ کے اس پریوار کی حالت سوچے جس کی بیٹی وہاں پسی ہوئی ہے پریوار رات دن اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے وہ بھگوان کے ساتھ بھارت سرکار سے پرارتنا کر رہا ہے کہ ان کی بیٹی گھر آ جائے یہ چھترپور کے گھوارکا سرکاری اسپطال ہے گرامین چھتروں میں اسے سامودہ ایک سواستک کے اندر کہتے ہیں ویسے تو سرکاری اسپطالوں میں سرکار کے دوارہ فری میں علاج کی ویوستہ کی جاتی ہے لیکن اب یہاں رشوت کے بینا کوئی کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے رشوت لینا اپنا جنم صد ادھکار مان لیا ہے جو یہ لے کر رہیں گے اور یہ اپنے صدھانتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے اب ان کے انہی صدھانتوں کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جن میں یہ جنم صد ادھکار کے کام کو کرتے نظر آ رہے ہیں اب بتاتے ہیں کہ یہ جناب ہے کون یہ ہے اس اسپطال کے ڈریسر جو جنم پرمان پتر بنوانے کے لیے گھوس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بقاعدہ ان کے ڈیمانڈ کو پورا بھی کیا جاتا ہے جو ویڈیو میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے ڈریسر کے پت پر پدست جن کا نام سنیل چورسیا ہے اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور ٹائٹل جوڑ لیا ہے اور وہ ہے گھوس کھور اس ٹائٹل کے جڑنے کے ساتھ ہی ان کا نام اب گھوس کھور سنیل چورسیا پڑ گیا ہے ان کی چطرائی تو دیکھئے کیسے گھوس کے پیسوں کو المیرہ میں چھپا کر رکھ رہے ہیں انہوں نے بھلے ہی رشوت کے طور پر 600 روپے لیے ہیں لیکن یہ اتنا بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کی یہ حرکتیں شاید ورشو پرانی ہیں آج ویڈیو میں قید ہوا تو ماملہ سامنے آ گیا بزرگ اکثر چھوٹوں کو یہ سلاح دیتے ہیں کہ بابو زمین دیکھ کر چلو کبھی گیروں گے نہیں اور جو آسمان میں اڑتا ہے ایک دن زمین پر ضرور گرتا ہے کچھ ایسا ہی ہار ٹاماتر کی قیمتوں پر لاغو ہوتا ہے کل تک جو ٹاماتر آسمان کی بھرندیوں پر تھا عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھا وہی ٹاماتر تھوک میں چار سے پانچ روپے کلو بھگ رہا ہے اور خدرہ بازار میں گراہکوں تک چار سے پانچ روپے کلو تک پہنچ رہا ہے ایسے میں اب ٹاماتر کسان پریشان ہے بلڑرامپور میں ٹاماتر کی ٹھیک لاغت نہیں ملنے کے بعد کسان پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ فصل کی لاغت تک نکالنا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا بازار تک فصل کو لانے کا بھی خرچ نہیں نکل رہا ہے اسے لیے وہ فصل پھنکنے کو مجبور ہیں اچھی منافع کی امید میں ٹاماتر خراب ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو ٹاماتر سڑک پر فیکنا پڑ رہا ہے ایسے تو ہاتھی ساماجک پرانی ہیں زیادہ کسی سے انوچت بیوہار نہیں کرتے انسانوں سے میل جول بھی خوب بھاتا ہے آپ نے بھی شہر میں کبھی نہ کبھی سڑکوں پر نکلتے انہیں دیکھا ہوگا گصہ ایسے چیز ہے کہ منوشیوں کی طرح ہی جانوروں کو بھی آتا ہے بس ان کا طریقہ ذرا الگ ہوتا ہے ایسا ہی ایک ویڈیو بارل ہو رہا ہے جس میں گجراج ناراض دکھ رہے ہیں پننا چاہگر رزرو سے گجراج کی گصے کا ویڈیو سامنے آیا ہے ناراض ہاتھی نے تھوڑی دیر میں پیڑ کو گھرا دیا ویڈیو کو پرے چکوں نے اپنے کیمرے میں قید کیا ویڈیو میں گجراج بڑے ہی ناراضگی کے ساتھ ہرے بھرے پیڑ کا اسطیتو مٹانے پر آمدہ ہے کسی طرح وہ پیڑ کو دھاراشائی کرنا چاہ رہے ہیں کئی بار پریاس کیا انت میں سفل ہو گیا پیڑ کے زمین پر گرتے ہی گجراج بہاں سے چلے گئے یہ نظارہ پرے چکوں نے اپنے موبائل میں قید کر لیا جو وائرل ہو رہا ہے 36 گڑ کا لگ بھگ 42 پرتیشت حصہ جنگلوں سے گھیرا ہے ان شیطروں میں جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے جو کبھی کھانے کی تلاش یا کبھی پانی کی تلاش تو کبھی راستے بھٹک کر گرامیڑ اور شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں ایک بار ایسا ہی ہوا اس بار علاقہ ہے پینڈرہ کا بتا دیں کہ پینڈرہ کے الگ الگ علاقوں میں ہاتھیوں کا جھون لگاتار گاؤں کے آسپاس منڈرہ رہا ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ بنا ہوا ہے ہاتھیوں کا ایک جھون مارباہی کی جنگلوں میں آسپاس بھی بنا ہوا ہے جو لگاتار کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے ونویبھاگ کی ٹیم لگاتار ہاتھیوں کی نگرانی میں جھوٹی ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہاتھی آئے دن ان کی فصلوں کو خراب کر رہے ہیں لیکن ونویبھاگ کی ٹیم ہاتھیوں کو جنگل کی اور خدیرنے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہا ہے وال میں کی ٹائگر ریزرب یعنی کی وی ٹی آر میں باغ ایک طرف سے جنگل کے دوسرے طرف جانے کے لیے سڑک کا سہارا لیتے ہیں کئی بار باغ سڑک پر بھی دکھ جاتے ہیں لیکن ایسا موقع بہت کم ہی ملتا ہے جب مکھے سڑک پر باغ آ کر اپنا ٹھکانہ بنا لیں لیکن ایک بار پھر باغ دیکھنے سے سیلانیوں کے رومانچ کا ٹھکانہ نہیں رہا جب وال میں کی نگر جا رہے لوگوں کو مکھے سڑک پر ہی باغ مل گیا یہاں باغ دس منٹ تک سڑک پر ہی ٹہلتا رہا اور سیلانیوں کو آنند کا نبھاو کراتا رہا مدنپور جنگل سے آئی باغ کے اٹھکھیلیوں کی تصویر لوگوں کو رومانچت کر رہی ہیں وہیں وی ٹی آر میں باغوں کی بڑھتی سنکھیا کی تصدیق بھی کرتی ہیں گورتلب ہے کہ وی ٹی آر بائیو ڈائیو سٹی کے لیے بھی اوارڈ مل چکا ہے اور اس طرح کی تصویر نکل کر آنا سیلانیوں کو خوب بھا رہا ہے مونسون نکل گیا بارج بھی تھم گئی ہے لیکن اس برساتی موسم سے پنپا ایک مچھر لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا ہے 36 گڑ کے بلاسپور میں ڈینگو کا ویسپورٹ ہوا ہے ایسا ویسپورٹ کی محض 24 گھنٹے میں آرد شتک سے بھی زیادہ اور شتک تھوڑے ہی کم نئے مریض ملے ہیں یہ آکڑا 74 کا ہے بتا دے کہ اسپطال میں قریب ڈینگو کے 280 سسپیکٹڈ کیس سامنے آئے تھے جب جاچ ہوئی تو 74 نئے مریض ملے سواست ویبھاگ دعوے کرتا ہے کہ وہ ڈینگو کو فیلنے سے روکنے میں سفل ہیں لیکن زمینی حقیقت میں وہ فیل نظر آ رہی ہیں دراصل پیتے ایک مہینے میں ڈینگو کے ماملوں میں تیجی سے اجافہ ہوا ہے شہر کے ساتھ ہی گرامین شیطروں سے بھی ڈینگو کے ماملے لگتار سامنے آ رہے ہیں یہی نہیں پڑوسی زلوں میں بھی ڈینگو نے دستک دے دی ہے ایسے میں ڈینگو کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ آکڑے لوگوں کو ایلرٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سترک ہو جائے اپنے آس پاس صفائی رکھیں فول سلیوز کے کپڑے پہنے اور پانی کو جمع ہونے نہ دیں ورنہ ڈینگو آپ کے گھر تک دستک دیں